سار دیکھئے ایمکی ایم کے لوگ خود مانتے ہیں نیچی ملاقاتوں میں ویسے بھی اشارتاں مان جاتے ہیں کہ they are equally responsible and they are equally responsible ایمکی ایم ذمہ دار ہے تشدد کرو جانات کے بیسیکلی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں ملوث رہے ہیں لیاری گینگز کی سیاسی ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں سرپرستی کر رہی تھیں سب کو وہ کہانییں معلوم ہیں ای این پی نے وہاں پورا ایک جرگہ سسٹم بنا دیا ہے اور اسے بہت سی شکایات ہیں آپ کو چتین آدمی نہیں ملتے کراچی میں جو اس میں تحقیق کر لے اور ان کو پوری سپورٹ مل جائے بارہ مئی کو کیا ہوا کس کس چیز کی وضاحت کی جائے گی اب ان کی پارٹی کا قصہ سن لے یہ جو سب سے معصوم یہاں یہ بیٹھا ہوئے نا کہ نائنٹی سکس میں پچھتر کروڑ روپے دیئے ایمکی ایم کو وہ مظلوموں کے نام پہ دیئے جیسے بھی دیا ہوں گے مار گیا کس نے دیئے ہم نے دیئے مرکزی حکومت نہیں اور کس نے سب سے بڑے معصوم تو نواز شریف صاحبی نے چہرے پہ بھی ان کے معصوم میں اٹھپک دیا ایک کوئی دو سو کے قریب افسر جو نائنٹی فائیو کے آپریشن میں ملوث تھے وہ قتل کر دیا گیا اس کو کسی نے پوچھا وہ یتیم نہیں ہیں وہ آدمی نہیں ہیں اس پہ عباس اتر صاحب نے ایک ہیرلڈ کا غالبن کالم تھا وہ اس کا ترجمہ کر دیا تو سہر نو دس بجوی ہے مجید نظامی صاحب اور عباس اتر صاحب دونوں نے مجھے بتایا ہے آپ ٹکھونٹوں سے پوچھ سکتے ہیں ان کو اتنا دھمکایا گیا کہ جان ان کی حلق میں آگئی بعد میں ایک پنجابی ایم پی اے کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا ایم کی ام میں ہر طرح کے لوگ پنجابی بھی ہیں وہ دوسرے بھی نمونے کے طور پر سب ہیں تو وہ مسائلت کی گئی انہوں نے کہا جان چڑھائی کے آئندہ نہیں لکھوں گا اور انہوں نے آئندہ ان کو دھمکی نہیں دی اب تو ٹیک ٹیکس بدل گیا ہم کے قتل کرنے کی دھمکی ممکن نہیں دیتے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اخبار بھی سکتے جان حلق میں اٹکی رہے ہیں لیکن یہ الزام بہت زیادہ ہو جائے گا اس میں ایلیمنٹس ہیں ٹینوں جماعتوں کے اندر جو کراچی میں اس حالات کے سمیت آئندہ ہیں پوری ایم کیم کوئی الزام دینا جائز نہیں ہے آپ کو پریکٹیکل جو مثالیں ہوا ہے نا یہاں وہ میں بتاؤں گا دیکھئے کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے ایک بھائی ایم پی یہ قتل ہو جاتے ہیں وہ اندرونی جھگڑا تھا یہ جو تھا اس کے جواب میں سو آدمی بے گناہ آدمی قتل ہوتا ہے گاڑیاں جلتی ہیں ہڑتالیں ہوتی ہیں ایم کیو ایم والے واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے ڈاکٹر عمران فاروق لندن میں قتل ہوتے ہیں اس کا ردیعمل کہاں ہوتا ہے کراچی کون کرتا ہے کراچی میں ایم پی ایم کرتی ہے لہذا یہ اتنی دو واضح لیسنٹ مثالیں ہیں کوئی دور کی نہیں ایک ایم پی قتل ہوا کس نے مارا کوئی پتہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ قاتل پکڑیں سو دے گناہ آدمی قتل ہو گئے اور کس نے کیا کیونکہ دونوں صورت میں آپ کی جماعت پر نام آرے ہیں آپ ہی جواب دیگے پر ایک جملہ اور میں ارز کروں میں ایک جملہ اور میں انہوں نے اخبار نویسوں کی بات کی ہے میں مختلف پروگراموں میں جاتا ہوں میں کراچی جاتا ہوں یہاں اخبار نویسوں کو اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ یہ اینکرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں جن کو پہلے بھائی بھائی کہتے تھے یہ گزشتہ بیس پچیس دنوں میں ان میں کسی کو کہتے ہیں تمہارے والدین یہاں ہیں تم یہاں رہتے ہو تم آؤ کراچی میں کسی کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں اگر میں جھوٹ بوروں تو اللہ مجھے اس کی سزا دے ٹیلی فون پر دھمکیاں آ رہی ہیں نائن زیرو سے آ رہی ہیں کیا بات کر رہے ہیں